میں اسے اقوال دیانا چاہتا ہوں اور انہوں نے یہ پروگرام ارنج کیا اور یہ میرا ان کا رشتہ کوئی سنگامی اس طرح سے بھی ہے کہ پچھلے دنوں جب میں آیا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں راول پرنٹی کے کارپوروں سے ملنا چاہتا ہوں تو انہوں نے وہ بھی اتمام کیا تو بہت ہمارے جیالے ورکر ہیں کمیٹڈ آدمی ہیں اور پاکستان تحلی کے انصاف کی بڑی طاقت ہیں تو میں ان کا بھی مشکور ہوں پھر مدنی صاحب کی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا سٹرونگ ورکر ہے یوز کا اور سیلاب کے اعتبار سے اس نے جو کام کیا پنجاب میں اور پھر یہ پنجاب سے سندھ میں حالات دیکھتے ہوئے سندھ کے اندر بھی انہوں نے ایک دو ہفتے گزارے مہاں پہ سیلاب کی اداد کے حوالے سے یہ بھی ہمارے بڑے اہم کارکون ہیں اور اہم ورکر ہیں اور پاکستان تحلی کے انصاف انہی جیسے لوگوں پر اور آل جیسوں پر یہ تکیہ کیا ہوئے ہیں کہ پاکستان کی تبدیر اگر بدلیں گے تو یہی لوگ بدلیں گے جو دیانتدار ہیں جو ایک اس لیڈر کے نیچے ہیں جس کی دیانتداری پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ایک قصر ہے اس بھروسے میں کہ یہ دیانتدار آدمی ہے اور ایک قصر ہے اس بھروسے میں کہ یہ ملک کا اعتداد چلا سکتا ہے نہیں جس دن یہ قصر پوری ہو جائے گی اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر سے یہ گیپ حتم ہو جائے گا عزت پاکستان تحریک اصلاف کو کوئی روپ نہیں سکتا پاکستان کی پیادت سنبھالنے کے اعتبار سے میں آپ لوگوں کی بکتور سے کچھ نکات لکھتا رہا اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کوئی پبلک جنسہ نہیں ہے لہذا وہ انداز بکتور کو اختیار نہیں کروں گا جو پبلک کو جوٹ جرانے کے اعتبار پر ہوتی ہے مگر بہت دل کی بات ضرور رکھوں گا اور آپ کے ساتھ وہ دل کا رشتہ پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی قیدت کیا چاہتی ہے ملک کے حوالے سے اور اس سے ہٹ کر جو آپ پار اور پر آپ سنتے ہیں اس سے ہٹ کر ہماری سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے تو اس ملک کے حال کے ادوار سے میں یہ کچھ اشار میرے ذہن میں آئے تو وہ آپ کے نام سے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب پارٹی بنی تو پارٹی بننے کے اندر سب سے بڑی تکلیف جو خان صاحب کو اور ہم کو تھی یہ انیس سو چھانوے کی بات ہے پارٹی بننے سے پہلے خان صاحب سے ملافات ہیں میں نے بھی کھی اور پہلے سب سے پہلا ریاکشن تو میرا یہ ہوا کہ یار اخبار میں خبر جبی کے خان صاحب اجازت کے اندر آنا چاہتے ہیں تو میرا ریاکشن یہ ہوا جو میرے دوستوں سے کہا ہے یار پاکستان کے اندر کتنا فوقان ہے میڈرشپ کا کہ ایک کھلاڑی کو ہم اپنا اب میڈر سنیں گے اچھا یہ کیسو دیا میں نے مگر پھر بھی میں نے پرکنا تھا دیکھنا تھا آج کیونکہ میں بھی کریمک کا تو شوق نہیں ہوں مگر کرکٹ کا پین ہونا اور ایک خیادت کا ذمہ دار کرنا کسی کو تو اس میں بہت بڑا فرق اچھا جس سوچ سے میں گزرا اس سوچ سے ملک بھی گزرا آنا اور ملک میں نے تو سوچ کہ اس دور سے گزرا تو مجھے پندرہ بیس دن لگے یا مہینہ لگا مگر ملک کو اس کے اندر چند سال لگے اب ملک نے بھی یہ بات چھوڑ تو دیئے اس کے پریڈٹ میں ڈال تو دیا ہے کہ اپنان کرکٹر تھا اور ورڈ کپ لے کر آیا مگر ملک نے اب اس کو آپ کو کرکٹ کا کھلاڑی جو پہلے چار پانچ سال میں ہم اس کا کانہ سنتے رہتے تھے ہر موقع پر جب بیعت ہوتی تھی کہیں بھی وہ کہتے تھے کہ یا وہ کرکٹ گلتا تھا ٹھیک ہے پھر بہت دنوں تک ہم یہ سنتے رہے اور ہمیں بھی سن رہے ہیں کہ سوشل ورک کر رہے بھئی سوشل ورک کرتا ہے ملک پر چھوڑ دے ملک کو جو سیاست ہے وہ بڑی گھنڈی چیز ہے لہذا سیاست کا لوگوں نے یہ سماس کر لیا کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ سیاست کے اندر آئے اور آپ لوگ کو بھی ضرورت نہیں کیا آپ ٹائمز لائک کریں سیاست کے اندر ان چوروں کے ہاتھ پر چھوڑ دو جب چوروں کے حال پر چھوڑتے ہیں تو پھر آپ نے ہر دھر کے اندر ان چوروں کی ویسے اثر پڑا یہ تو کچھ گھروں میں پڑتا نہیں پڑتا یہ تو چاہے امیر ہو چاہے قریب ہو یہ تو ہر گھر میں پڑا ہے جو چور نہیں اس کے گھر میں اثر پڑا ہے جو چور ہے اس نے حضرت درست سمیٹ لیا ہے اس کے گھر پر اثر نہیں پڑا اگر وہ آپ سے لے کر وہ باتتے بھی ہیں یعنی MQM کے استماعات آپ دیکھتے ہوں کہ میں اسی شہر سے آیا ہوں وہ امن کا پیغام تو میں آپ کی لئے لائے ہی سکتا یہ پیغام میں آپ کی لئے لے کر آیا ہوں کہ یہ چوروں کا جو مافیا ہے یہ اتنا گہرا ہوتا ہے اتنی گہلی جڑے ہیں دیمت کی طرح یہ کھاتا ہے اچھا آپ یہ مثال دیئے کہ اگر وہاں پر اتنا بڑا استماع ہوا تو یہ سب خوف و حراسی بچہ نہیں ہوا دو لاکھ آسیوں کو اگر آپ خوف و حراسی بنیاد کو جمع کرنے ہیں دوسری 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 نہیں دیتا مگر یہ مافیا بڑا گہرا ہوتا ہے اور یہی مافیا آپ کی ہر کانسیچوئیتی کے ادر موجود ہے کیا مافیا ہے کہ یہاں کا خاندار ان کی مردی سے بکتا ہے یعنی یہ تو ہم تو تنظیم بنا رہے ہیں ہم تو چھوک مار رہے ہیں ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چھوٹے آدمیوں کو ہم جیسے سب چھوٹے آدمیوں کو جمع کرتا ہم ایک سہلاب دے کر آئے ہم ملک کے اندر تبدیلینا ہے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ تو ٹھیکے داروں کے ذریعے کام کرتے ہیں انہوں نے ٹھیکے دار بنایا ہم نے یہاں کو جناب اپنے لوگوں کو پرویشنل کانسیچونٹی اور آرکنائیزر بنایا جناب ملک شاہد اشبال اور ملک بیتر رجائے ملک سہید احمد اور ملک تنمیر احمد یہ میڈل کراس کے لوگ ہوں گے ہم ان کو یہ جو سہلاب ہے اسی تیاری کے لیے ہم نے ان کو کھڑا کیا ہے یہ پیپلز پارٹی اور پسٹی تھی یہ تو ٹھیکے داروں کے ذریعے کام کرتی ہے یہ انویسٹر کو لاتی ہے کہ سور پہ ڈالو آج اور دس ہزار لینا دوں یہ وہ انویسٹر ان کو تدیم کی ضرورت نہیں ہے وہ انویسٹ کرتے اور انویسٹ کر کے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے ایلیکشن کے دن جالی موڑ بکت آئیں گے لوگوں کو دھوکہ دیں گے اور آپ آزمین کے دھوکے میں آئے گا تو آپ کو تو تنظیم بنانی پڑے گی نا اس لیے جب ہاندار سیاست کے اندر آئے تو سب سے پہلے تکلیف سب سے پہلی تکلیف ان کو جو تھی وہ کرپشن کی تھی اور میری سب سے پرانی تکلیف کرپشن کی ہے میں سیاست کی اچھلر مختلف ادوار کے اندر مختلف سوچ رکھا رکھی مگر سب سے زیادہ جو اہم سوچ میری تھی وہ یہ تھی کہ اگر مرشقی پاکستان اس پاکستان سے علاق ہوا تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ پنجابی خراب تھے یہ مغربی پاکستان کے لوگ خراب تھے یہ مغربی پاکستان کے لوگوں نے چوری کی تھی یہ خرابی اس وجہ سے ہوا یہ الہمی اس وجہ سے ہوئی کہ مغربی پاکستان کے لوگ چوروں کی لاحق کے اندر کیونکہ افتدار میں زیادہ تھے لہذا چور بڑے تھے مرشقی پاکستان کے لوگ بھی چور تھے کوئی فرض نہیں تھا مگر جس کے افتدار ہاتھ میں افتدار ہوتا ہے مہاشوری زیادہ تھی تو وہ زیادہ تھا تو ہم نے جب پارٹی بنائی اور خان صاحب نے جب پارٹی بنائی تو سب سے بڑی بڑی خان صاحب کو تو تفریر کرنا بھی نہیں آتا کیا آتا ماشاءاللہ وہ دلوں کی آواز کے ساتھ ان کی لہن ملتی ہے اور بڑی اچھے انداز سے وہ لوگوں کے دلوں کے ساتھ بات سکتے ہیں کہ وہ خان صاحب تفریر بھی نہیں کر سکتے تھے مگر ہم نے صرف یہ سوچ کر کہ یہ دیانتدار آدمی ہے اس کو مال و دولت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بے نیا دلتا ہے یہ تبارت ہے تو ہم نے خان صاحب میں کوئی دھروزہ کر کے کام شروع کیا اور اس کے بعد سے جتنے فیصلے پاکستان صحیح کے انصاف نے کی ہیں جو آواز پاکستان صحیح کے انصاف نے سب سے پہلے بلند کی ہے وہ آواز قوم کی آواز بنی ہے سب سے پہلے ہم نے کریکشن کا نعرہ شروع کیا تو لہٰذا ان لوگوں نے ہائی جیک کیا اس کا حل انہوں نے اکاؤنٹیبلیٹی بورٹ بنایا انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی اورگنائزیشن بنائی نیک اور اس کو ایک حساب کی ڈیمانڈ کو انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کر کے انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا مگر ڈیمانڈ ہماری ہے ٹھیک ہے نا انصاف کی ڈیمانڈ سب سے پہلے ہماری ہے کہ ملک کے اندر عدل و انصاف کے بغیر غریب کا حال نہیں بن لے گا تو انصاف کا نعرہ ہائی جیک ہوا مگر آپ کو یاد ہے کہ عدلیہ کی بہالی کے اندر ہماری ہی بات رنگ لائی کہ ہم بغیر انصاف کے ملک کے اندر مارشی مارشرتی اور عدالتی انصاف تین انصاف کی ہم بات کرتے ہیں ان تینوں انصاف سے بغیر غریب کا حال نہیں بن کرنے گا تیسری بات جو خان صاحب نے اٹھائی اور پاکستان تحریکہ انصاف نے اٹھائی وہ یہ کہ امریکہ کو ایک جارے جارے کو تصور کیا کہ ہم نے یہ ظلم اور زیادتی مسلمانوں کے ساتھ سارے سارے میڈلیز کے اندر عراق عوانستان اور پاکستان کے اندر ہیں عمران خان وہ پہلا آدمی تھا جو جس دن امریکہ نے حملہ کیا عوانستان میں تو تیلیویڈن پر جا کر اس نے مضمت کی پہلے دن جبکہ آپ کی ساری لیڈرشپ جبکہ آپ کی ساری لیڈرشپ جو تھی وہ ڈرتی تھی اور خواب گھاتی تھی ہماری پارٹی کے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ تصور یہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہ امریکہ اور آرمی کے بغیر آدمی طاقت میں نہیں آتا مگر خان صاحب بھڑے ہو گئے اسی دن اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جارے ہیں اور اس جارے کی مضمت کی اور آپ نے دیکھ لیا کہ عوانستان کے اندر کس طرح سے امریکہ نے ظلم اور زیادتی عراق کے اندر کی آپ کے صدر زنداری تھا آپ نے یہ کہا کہ تیس لاکھ آدمی عراق میں مر چکے ہیں دوسرا تو دوسری بات ہے ہمارا ایسیمیشن تو یہ کہ ساٹھ لاکھ آدمی عراق کے اندر مر چکے ہیں اس جارے کی بنیاد پر جب آپ عوانستان کے اندر آیا تو امران خان کھڑا ہوا کہ اس کو اثرات تھا اس کو اندالت تھا کہ ظلم اور زیادتی کریں گے قتل و غارتگری کریں گے اور پاکستان کو ملوث کریں گے اس جاریت کے اثرات تو یہ تیسرا میں نے یہ باتیں لکھیں اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے جائیں گے آپ پاکستان تحریک انصاف کے برکر ہیں اور اوزنائزر ہیں جب آپ لوگوں کے سامنے جائیں گے تو آپ ان کو یہ چیزیں بار بار یاد جلائیں گے کیونکہ ملوث کی جو یاد ہے اور فہم ہے ورد ڈیمٹڈ ہوتا ہے اور وہ وقتی اعتبار سے بہم بھی جاتے ہیں کیوں تھی بات عمران خان صاحب نے یہ مسلسل رکھی ہے کہ مذاکرات کے بغیر یہاں کے معاملات تیج نہیں ہوتے لوگوں نے کہا تم کس سے مذاکرات کرو گے طالبان سے مذاکرات کرو گے طالبان تو ایسے ہیں طالبان تو ایسے ہیں اور ہم نے اس معاملے کو ہمیشہ سیدھا رکھا ہم نے کہا کہ اپنی قوم کے خلاف تم جاریت نہیں کر سکتے جب فوج کو لے کر جاؤ گے اندر تو فوج کے پاس تو ایک ہی ہی آ رہے ہیں فوج ادارہ انصاف کا ادارہ نہیں ہوتا فوج ادارہ ہوتا ہے اپنی سرہدوں کی حفاظت کا اس سے اگر آپ سے یہ ادلیہ کو آپ بورڈرز پر ڈال دو تو ادلیہ جنگ جو نہیں کٹ سکتی ہے یہ وکیل ہمارے اس میں سارے وکیلوں سے کوئل کہ جا کر جنگ جو نہیں کٹ سکتی ہے تو فوج کا انصاف کا ادارہ نہیں ہوتا نہ ہی ایسے انصاف کا ادارہ ہوتا ہے فوج ہوتی ہے کہ آپ کے سرہدوں کی حفاظت کریں بس جب آپ فوج کو بھیجیں گے کہیں بھی بھیجیں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ جو بم بھیگی کی کسی آبازی کے اندر تو معصوم بچے نہیں تو مریں گے اس کے پاس تو حتیات تو یہی تو ہم نے یہی آرگومنٹ کیا ہم نے کہا کہ تم فوج کو خراب کرو گے فوج کو بدنام کرو گے فوج تو پاکستان کی ہر دل عزیزے کے دارہ ہے اس کے لوگ ہمارے لوگ فوج کے اندر ہیں اس کو بدنام کرو گے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہمیشہ کہ تالیمان کے ناس بزاکرات کرو تو یہ کوئی اسوار کی جو تحریک کی وہ تالیمان کی تحریک اس معنی کرتی تو وہ حساب جاتی وہ عدل اور حساب جس طرح سے وہاں پہلے ہوتا تھا وہ جاسلے کے ملک کی جو عدریہ ہے اس کے ادرہ ہمیں دلدل سال مقصمے میں لگ جاتے ہیں تو عدریہ حساب وہاں پر ہو تو وہ تحریک دوسری تھی تالیمان کی تحریک دوسری تھی امریکہ کو جاہے پسندور کرنے والے لوگ دیا گیا یہی حکومت اپنے جیلوں سے لوگ پر لے جاتی ہے تابون مذاکرات کرانے گی یہی حکومت امریکہ کو کہتی ہے کہ مذاکرات کرو وہی امریکہ آج کہتا ہے کہ مذاکرات ہم کو کرنے پڑیں گے مگر کتنی جانوں کا نفصان ہوا پاکستان چاہت کتنا نفصان ہوا تو دیکھو اثر میں میں نے ایک مثال پیرائیلی کے اثر لیڈرشک کس کو کہتے آئے قیادت وہ ہوتی ہے اور سب سے بڑی مثال تابون مذاکرات کرانے گی کہ وہ ایک پہاڑی پر چڑھتا انہوں نے کہا کہ میں تمہا تم کو اگر یہ کہوں اور وہ پیغام دینا چاہتے تھے مگر پیغام کی بحث کو پہلے رکھنا چاہتے تھے کہ میری طرف سے پیغام آیا تم یقین کرو گے نہیں کرو گے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے بوجھ ہے تو تم مانو گے تو انہوں نے کہا مانیں کہ اس وجہ سے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا آپ نے صدافت کی بات کی آپ امین ہیں مارچرے کے تو پہلی چیز قیادت کی پرکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ آپ امین ہو سچا ہو بے ایمان ہو ٹھیک ہے نا تو عمران خات کی انظر وہ بات ہوتی ہے دوسری بات جو لیڈرشپ کی ہوتی ہے وہ انہوں نے اس بات کی اکتاثی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں وہ انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پیچھے اگر خوض ہے تو لیڈرشپ کا ایک ویژن ہوتا ہے تو وہ اسی اکتاثی کی کہ دیکھو اگر میں کوئی بات کروں گا تو تم یقین کرو کہ انہوں نے کہا کہ آپ ستیہ آدمی ہیں آپ کا ویژن ہے اگر آپ یہ کہیں گے کہ پیچھے خوض ہے تو ہم مانیں گے اس خوض کو تو دوسری بات ہوتی ہے لیڈرشپ کا ویژن تو خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا ویژن پاکستان کے مطاعر کے ادوار سے پلکل سچا رہا کہ انہوں نے کہا انصاف ایشو ہے انصاف ایشو بنا انہوں نے کہا